آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی تمام صبحوں کے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری معلوم نہیں ادم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا عدالت چاہے گی سیاس جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں دوسری کشتی میں چلانگ لگانے والے کو سیڈ سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے سپریم کورٹ کا ٹائگر فورس اور ڈنڈا بردار فورس پر تشویش کا اظہار کہ اس کی سماعت کل ڈیڑھ بجے تک ملتبی کر دی گئی ہے جبکہ ایٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ پارٹی ٹکٹ پر ایسملی آنے والا پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی روح کو نظرانداز نہیں کر سکتے عدالت کا کام خالے جگہ پور کرنا نہیں ایسے معاملات ریفرنس کی بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا جبکہ عدالت نے آرٹیکل ففٹی فائیو کو بھی مد نظر رکھنا ہے یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی تمام صبحوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں جبکہ معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا انہوں نے مزید کہا کہ عدالت چاہے گی سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں جبکہ سیاسی جماعتیں پارٹی نظام کی بنیاد ہیں اٹرنی چینرل کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہتے ہیں کہ عدالت نے ماضی میں پارٹی پولیسی سے انحراف روکنے کی اوبزرویشن دی عدالت نے کہا مسلم لیگ بطور جماعت کام نہ کرتی تو پاکستان نہ بنتا عدالت نے کہا مسلم لیگ کے ارکان آزادانہ الیکشن لڑتے تو پاکستان نہ بن پاتا منحری فراقین کے ٹی وی پر انٹرویو چلے پارٹی منشور پر الیکشن جیتنے والا وفاداری تبیل کرے تو اسے استیفہ دینا چاہیے آرٹیکل سکسٹی تری اے میں نہ اہلی کا ذکر ہے جسٹس جمال خان نے یہ کہا ڈیکلریشن پارٹی سربراہ جاری نہیں کر سکتا اٹرنی جنرل نے یہ موقف اپنایا اس کے لیے فورمز موجود ہیں تو سیاسی جماعتیں پارٹی نظام کی بنیاد ہیں یہ کہنا تھا ٹرنی جنرل کا انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے ماضی میں پارٹی پالیسی سے انحراف روکنے کی اوبزرویشن دی عدالت نے کہا مسلم لیگ بطور جماعت کام نہ کرتی تو پاکستان نہ بنتا